اسلامی ناظرین اسپائر ریال سٹیٹ کی پلیٹ فارم سے زفر اکوال حضرت قدمت ہوں میں اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بہت سے پروجیکٹس شیئر کر چکا ہوں اور ہم نے اس نامات کے اندر جن کے اندر کمرشل پروجیکٹس بھی ہیں ریزیڈینشل بھی ہیں جس کے اندر غیشی سکیمیں بھی ہیں اور اچھے پروجیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج ایک نیا پروجیکٹ لے کے ہیں اور یہ پروجیکٹ ایسا ہے جو کمرشل پروجیکٹ ہے اور اس سے آپ اچھا گینفیڈ لے سکتے ہیں اور اس پروجیکٹ کے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو نیچے سروح رنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کلک کر دیجئے اور ساتھ یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیو آپ تک ان ٹائم پہنچ سکیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو پروجیکٹ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آئی ایٹ مرکز کے اندر ہے اور آپ کو باتا ہے آئی ایٹ مرکز رالبینی سنانباد کے بلکل مرکز کے اندر موجود ہے بلکل سنٹر میں ہے فیضاوات کے بلکل ساتھ ہونے کے وجہ سے بھی اس کو بڑا ایٹ مرکز ہے فیضاوات آپ کو بہتا ہے ایک ایسا جنگشن ہے ایک ایسا ہب ہے اورگرینی سنانباد کے اندر کہ جہاں سے آپ کوئی پاکستان کے اندر جہاں جانا چاہیں آپ کو یہاں سے ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے اور یہ اس کے بلکل ساتھ آئی ایٹ مرکز ہے اور وہ ایک بڑا تجارتی مرکز بنتا چلا جا رہا ہے اب یہ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایٹ مرکز کسانباد کا بلکل ایک بڑا زبردست پرائم لوکیشن ایک بن چکی ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے برینڈز اس مرکز کے اندر آ چکے ہیں جیسے ڈیوارٹسن ہے سیو مارٹ ہے تہذیب ہے اور اس سے بڑے برینڈز جو ہیں شائن فرمیسی والے بھی ہیں ایکسس فارمیسی بھی ہیں یہ سارے برینڈز جو ہیں اس تاکہ اور بڑے انٹرنیشن برینڈز یہاں پہ آ چکے ہیں یہاں ان کے اپنے سیٹ اپس بنا چکے ہیں اور ڈیفرنٹ بینکس جو ہیں ان کے سیٹ اپس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو آئی ایٹ مرکز مرکز سیف کو گروپ کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں ایک ایمپوریم سکر کے نام سے ہے اور دوسرا گیلریہ اسناباد کے نام سے گیلریہ اسناباد اور ایمپوریم سکر یہ دونوں کمرشل پروجیکٹس ہیں یہاں پہ شاپنگ مالز بھی ہیں کارپٹ آفیسز بھی ہیں اس کے اندر اور تمام فیسلٹیز اس کے اندر موجود ہیں ایلیویٹرز ہیں سیون جنریٹر بیک اپ کا آپشنز بھی موجود ہیں اور ایسے ہی اگر ہم اس گیلریہ کے وارے سے بات کروں تو اس کے گراؤنڈ پلاس ٹو جو ہے وہ آلیڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز کو رینڈ آوٹ بھی کر چکے ہیں اوپر کی جو دو منزریں جو کارپٹ آفیسز ہیں وہ بھی اس کی بوکنگ ہو رہی ہے آسان ایک ساتھ کے اوپر ایسے ہی جو پروجیکٹ آج سپیشلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے سیفکو گروپ ایمپوریوم سکیئر ایمپوریوم سکیئر اور گیلریہ یہ دونوں جو شیل پمپ ہے آئی ایٹ مرکز میں اس کی بلکل بیک سائیڈ کے اوپر اور ان کی دونوں کی دونوں سائیڈوں کے اوپر جو پارکنگ بڑی وسی پارکنگ موجود ہیں ایمپوریوم سکیئر کے جو اگر میں تھوڑی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ گراؤنڈ پلاس فائف بننے جا رہا ہے اور اس کی جو لوئر گراؤنڈ ہے گراؤنڈ فس فلور اور سیکنڈ فلور یہ جو چار فلور ہیں یہ کمرشل شاپس کے لیے یہاں پہ شاپی مالز ہوں گے کمرشل شاپس ہوں گی اور ایسی جو ہے اس کا تھرڈ فلور فور اور فیف فلور جو ہیں یہ کارپوریٹ آفیسز کے لیے ہیں اور آپ کے پاس اپنی انویسمنٹ سے بینفیٹ اٹھانے کا ایک بہترین ٹائم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آئی ایٹ مرکز اگر میں اس کی رینٹل انکم کے والے سے بات کروں تو باقی اور جو سرانڈی کے ایریاز ہیں ان سے سب سے زیادہ اس وقت رینٹل ویلیو چل دیئے آپ کی آئی ایٹ مرکز کے اندر تو وہاں پہ اگر آپ اپنا کوئی شاپ پرچیز کرتے ہیں اگر آپ کو اپنا کوئی کمرشل کارپیٹ آفیس منا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا بینفیشل ہو سکتا ہے اگر میں اس کی ایک بات کروں تو آئی ایٹ مرکز کے اندر شیل پانپ کی بالکل بیک سائیڈ کے اوپر یہ موجود ہے وہاں پہ امپوریوم کا ہے اور گیلریہ دونوں وہاں موجود ہیں ان کی دونوں سائلوں پہ فرانٹ اور بیک سائیڈ پہ بڑی وسی پارکنگ موجود ہے اگر میں اس کے لوکیشن آئی لائٹس کی بات کروں تو زیرو پانٹ سے یہ جس چارک منٹ کے ٹرائب پہ ہے خیزہ واد سے جس دو تین منٹ کے ٹرائب پہ اوپر موجود ہے یہ اور اسی طرح سے مین جو کمرشل حب ہے اس کا آئی ایٹ مرکز کا وہاں پہ میں جو کی ایف سی تیزیو اور ایسی بینکس ہیں ڈی وارسن اس طرح کے بڑے برینڈز ہسپیڈل سکولز کالجز یونیورسیز یہ اس کی بڑی کلوز پروکسیٹیو کے اندر موجود ہیں یہاں پہ اگر اس کی فیصلیز اور امنٹیز کی بات کی جائے تو ٹنٹی فور بائی سیون پاور بیک اپ یہ پروائیڈ کر رہے ہیں راؤنڈ دی کلاک کیورٹی کے اندزام موجود ہیں لیفٹس ہیں کوریڈورز ہیں ایس ایم ڈی سکرینز ہیں اور وسیع پارکنگز کے اندر موجود ہیں تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے یہ پروڑیکٹ سی ڈی ایپروڈ پروڑیکٹ ہے اور زمین ڈار کام اس کو پروپر مارکیٹ کر رہا ہے اور یہ اس کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیلیوری کے اندر ڈیلیوری کے اندر ڈیلیوری کے اندر رکھا ہوا ہے موجود ہیں یہاں ایم ڈیلیوری سکوائر آپ کو شاپ سافر کر رہا ہے ان کارپیٹ آفیسز ہیں اور کیاس ہیں جو منی کانٹر شاپس ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آویلیبل آپ کے لیے ہیں تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ریٹس کے اوال سے اس کے ڈیفرنٹ فلورز کے اوپر ڈیفرنٹ ریٹس ہیں میں بات کرتا ہوں لوئے گراؤنڈ کے اوپر تو وہاں پہ سیمٹی فائیف شاپس اور مالز ورائے کے لیے یہاں پہ اس کے پر یہ ریٹس چل دیں ایسے اگر ہم تھرڈ فلور سے فیٹ فلور تک چلے جائیں تو وہاں پہ جو کارپیٹ آفیسز کے لیے ریٹس ہیں وہ ڈیالیس ہزار پر سکیٹ فیٹ کے ساپ سے وہاں پہ ریٹس ہیں اور اسی طرح سے لوئے گراؤنڈ سے سیکنڈ فلور تک جو کیاسکس ہیں جو کانٹر شاپس مینی کانٹر شاپس ہیں وہ پچھپن ملک سے لے کر 75 لاکھ تک کی ریج کے اندر آپ کو یہاں پہ بین جائیں گی ڈیفرنٹ ڈیسز کے ساپ سے ڈیفرنٹ ریٹس ہیں یہ جب آپ اس کی بکنگ کی طرف جائیں گے تو بکنگ کے لیے آپ نے 30% سے آپ اس کو بک کروائیں گے اور اس کے بعد 20% آپ کا ایڈ تائم آپ پوزیشن آپ پے کریں گے اور باقی جو ریمیننگ آمونٹ ہے وہ 30 منتلی انسائلمنٹ کے اوپر بھی آپ پے کر سکتے وہ کار ریمینے پڑک کو کruckید کر کے ڈیفرنٹ کے ڈیفرنیر یا اپ لیکن أپنی ایڈھی میں بحجبت کر figured period کہ آپ موجود کریں گے اور وقت سے اگر آپ کے اطلاف citizen میں نے کیا تو یہ نیچے آپ کو ریڈ کلر کا جو بٹن نظر آرہا ہے اس کو پر کلک کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دعا دیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ رہے ہیں آپ سب دوستوں میں دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہے thank you very much